نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں اس کے بعد حضرت علیہ السلام کو بے انتہاز یتے دی گئیں کیسے ریہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی اے میرے معبود اسرائیل پر شدید قہت نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تین سال تک ایسا قہت پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے اناز ختم ہو گیا اور چراغاہیں ویران ہو گئیں حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخی اب سے ملے اور اسے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے دو سو نبی ہیں تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ استعمال ہوا بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنے قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائے کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام نے قربانی پیش کی جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراں سجدے میں گر گئے کہ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی اس کے بعد حضرت علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصے یہودہ چلے گئے وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیشگوئی کر آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہو برباد ہو جاؤ گے پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے جہاں بادشاہ